اور اب وقت ہے ہمارچل پرائیم کا لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارچل پرائیم میں مکہمنتی جیرام تھاکور کی ہمارچل پردیش کے مکہمنتی جیرام تھاکور آج دلی کے دورے پر ہیں اور ان کا یہ دلی دورہ کتنا خاص ہے اور بھی ہمارچل کے کئی مددوں پر سی ایم جیرام تھاکور نے پردیش کے نمبر ون اور آپ کے پسندیدہ چینل جنتہ ٹی وی سے ایکسکس سے باتشیت کی ہے تو چلیے آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا پردیش کے مکہمنتی جیرام تھاکور دلی دورے پر آئے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے میں موجود ہیں سر دلی دورے پر کئی ساری ملاقاتیں جو ہیں ہوتی بھی نظر آئیں گی کتنا اہم جو ہے سر دلی دورہ آپ کا یہ مانا جائے درسے تو اس طرح کا زیادہ ملاقات کا نہیں ہے میں کل محمد راشت پتی جی سے ملنے والا ہوں کیونکہ ہمارچل پردیش میں سٹیٹ ہود کا ہم ایک سورن جنتی کا جو کارکر منا رہے ہیں بیدان سبہ کا ایک سپیشل ستر میں ہم آئیویت کر رہے ہیں سترہ تاری کو تو اس کا نمنترن دینے کے لئے راشت پتی مہدے جی کو ہم دینے کے لئے یہاں پر دلی آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جگت پرکش ندہ جی سے آشام کو ساتھ بجے ملاقات ہے تو باقی اس کے بعد اور سواستے کندری سواستے منتری جی سے بھی ملنا ہوگا تو ایسے کچھ لوگوں سے ملنے کا رہے گا پھر اس کے بعد بات دیکھیں گے سر اس بار آپ بیدان سبہ ستر کی بات کرے تو کافی اہم جو ہے مانا جا رہا ہے راشت پتی جی بھی آ رہے ہیں کس طرح کی تیاری جو ہے ہمارچل کے سندر میں آپ لوگوں نے کر رکھے راشت پتی کو لے کر خاص طور پر دیکھیں بشیش طور سے یہ ستر جو ہے یہ بیگ دین کا ستر جو سپیشل سیٹرشن ہے یہ کیونکہ ہمارچل پردیش کے سٹیٹھوڈ کے پچاس ورش کا کارکال پورا ہوا ہے اور پچاس ورش میں ہمارچل نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا ہے ان ساری باتوں کو لے کر کے ہم نے یہ سپیشل سیشن بلایا ہے اور اس میں راشت پتی مہدے جی آ کر کے سمبودیت کریں گے سبھی مانی سدرسیوں کو بھی اور جو پورا میں سدرسے رہے ہیں بیدان سبہ کے جو آج اس کارکرم میں آ سکتے ہیں تو ان کو بھی نمتن دیا ہے سانسدوں کو بھی نمتن دیا ہے یہ بشیش ستر ہے تو اس میں کوئی اس پرکار کی چرچہ کا بشیش نہیں ہے تو یہ سورن جنتی کے افسر پر اس ستر کو بلائے گیا ہے بشیش ستر سے سر پردان منتری جی نے ہمارچل میں ویکسینیشن کی جو تاریف ہے وہ جو ہے کی تھی کووڈ کی کس طرح کی کس تھی تھی اور ویکسینیشن کو کس طریقے سے جو ہے اب آگے آنے والے سمیے میں ہمارچل پردیش میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ ویکسینیشن کی مابلے تو ہمارچل پردیش نے بہت ویترین کام کیا ہے ہم نے کووڈ منیجمنٹ کے لیے بھی ہمارچل پردیش نے اچھا کام کیا ہے اور ویکسین کے اگر ہم بات کہیں پورے دیش پر میں ہمارچل ابل آیا فسٹ ڈوز ہم نے پورا کمپلیٹ کر لیا جو ایک ٹارگیٹڈ ہماری ایک پاپولیشن تھی اس کے لیے اٹھارہ سال سے اوپر کی تو اس پاپولیشن کو ہم نے کبر کیا ہے اور حالانکہ کٹھن پرستیتیاں میں کٹھن گھولک پرستیتیاں وہاں کی اور موسم برسات کے دوران بھی کٹھن سے کٹھن علاقے میں پہنچے بڑا بنگال جہاں چھے دن پیدل چلنے کے لیے لگتے ہیں وہاں ہیلیکاپٹر کے مادیوں سے ویکسین پہنچائی ٹیم پہنچائی پھر وہاں پر لوگ جو گاؤں کے ہیں ان کو بلا کر کے ان کو ویکسینیٹ کیا ہنڈر پرسنٹ کیا گیا دوڑرا کھوار جہاں لگتے ہیں پہنچنے کے لیے وہاں پر ویکسینیشن کروائی اور اسی طرح سے جا کر کے ملانا کا گاؤں ہے جہاں پر چھے گھنٹے لگتے ہیں پیدل چل کر کے پہنچنے کے لیے وہاں پر ویکسینیشن کروائی تو ایسے کٹھن پرستیتیوں میں ہمارے ہیلتھ کے ورکرز نے ڈاکٹرز نے پیرامیڈکل سٹاف نے بہت بہترین کام کیا ہے اور وہ سب بدھائی کے پاتر ہیں آدمی پردہان منتی جی نے چھے تاریک کو ہیمارچل کے لوگوں کو سمبودیت کیا اور پرٹیکلرلی جو ویکسین کے ساویہین میں جو ہمارے ہیلتھ کے ورکرز لگے تھے اور دوسرے جتنے بھی کرمچاری لگے تھے ان سب کو بھی بدھائی دی اور ہیمارچل پر دسترکار کو بھی بدھائی دی اور جو ویکسین ہونے کے ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ جن کو ویکسین لگی ان کے ساتھ بھی ان نے جو ہے وہ چرچہ کی اور بہت اچھا لگا ہیمارچل پردیش کے لیے انہیں بہت آدمی ہیں تاکہ ساتھ اپنا ایک سندیش دیا سر آپ دلی دورے پر آئے ہوئے تو کئی راجنیتک ملاقاتیں بھی جو ہے ہوتی بھی نظر آئیں گی پردیش میں اپچناو جو ہے حالاکہ کچھ سمیں کے لیے جو ہے ٹل گئے ہیں لیکن وپکشے کہہ رہا ہے کہ سرکار جو ہے کہیں نہ کہیں اپچناو سے بھاگ رہی ہے اور اسی لیے جو آج جو چٹھی ہے وہ بھی جو ہے مکہ سچی دورہ دورہ جو ہے لکھی گئی دیکھئے بلکل ان کا ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے ہم نے چناو کے لیے منع کب کی گیا ہم نے کہا کہ ہم چناو کے لیے کیار ہیں الیکشن کمیشن نے کوویڈ سیچویشن پوچھی ہے اور سو بھاوی کے روپ سے کوویڈ سیچویشن میں پچھلے کچھ دنوں میں ہیمارچل میں نمبر ایکٹیو کیسی کا بڑھا ہے اور دوسری بات ہمارچل پردیش میں اس برسات کے موسم میں بہت سارے لوگوں کی جان گئی ہے اور یہ جو چناب ہے اسی پارلیمنٹری کونسٹرنسی کا جگرمنڈی پارلیمنٹری کونسٹرنسی کی اگر ہم بات کہیں تو وہاں بہت سارے لوگوں کی جان گئے اٹھائیس لوگ کے نور میں ایک جگہ جن کی دکھت ملتی ہوئی اور کلو میں چار لوگوں کے ملتی ہوئی نور لوگوں کی ملتی ہو جا کر کے نور کے سانگلے میں ہوئی تو اس لیے ان سارے چیزوں کو جو جانکاری ہم سے چاہی انہیں تو اس جانکاری کو وہاں پر دیا گیا ہے چناب آج کروائیں ہم تیار ہیں ان سے زیادہ ہم تیار ہیں وہ تو ان کی تیاری ہوئی نہیں ہے ہماری تیاری میں ہیمارچل پردیش کے جن چناب کشیتروں میں چناب ہونا ہے بیس بیدان سبا کشیتروں میں جس میں سترہ بیدان سبا کے سترہ لوگ سبا کا ہلکے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ایک تین جو ہے وہ بیدان سبا کے پڑتے ہیں تو کولی ملاکر بیس بیدان سبا کے بیس بیدان سبا کشیتر میں دورہ کر کے آیا ہوں شکریہ ہمارچل پردیش کے مکہ منتری جیرام تھاکور تھے جو تمام مددوں کو لے کر جنتا ٹی وی سے خاص بات چیت کر رہے تھے کیمرمن دیپک چوہان کے ساتھ اس پر شرما جنتا ٹی وی دلی